پگبان سنگھ ماندے ماتا جی ہرپال کو اور چیزیں نام دیوتے ہبا کا دیتی ہبا مطلب ہندہ کہ گفٹ ڈیڈ بنا کے انہوں میں توفید شکل وچ دے دیتی اور اس دا کلیکٹر ریٹ جڑا رکھیا گیا وہ ستاٹھ لاکھ ستر ہزار پیا اس اٹھتھ اس چھتی کنال تین مرلے اگزیکٹ رکھوا ہے اس دا جڑا سٹیم کیوں بھی ادا کی تھی گئی ہے وہ دو لاکھ تین ہزار پیا ایک تھی سوال ہے اٹھتا کہ ایک چیپ منسٹر ہے آج کی وہو بہت اور چیپ منسٹر اس طرح دی زمین کسے تو ہوئی یا اپنے کریپی کسے رشتہ دار تو جڑا کے بلاڈ ریلیشن نہیں ہے اس دے مدر اس تو گفٹ لے سکتے ہیں پہلا سب تو بٹا پروپرائیٹی دا سوال ہیا کیونکہ چیپ منسٹر دا رتبہ دوجیاں نوں کہ اس طرح قدرہ قیمتہ دینا راجنیتی کی تھی جانی چاہی دی اس دیش میں چھ اس خون واسطے ایک بہت اہم عوضہ وار اور خاص طورتے عام آدمی پارٹی کے اندی کے سیدان دو 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 دوٹے ہوئے ہیں ساٹھے نال تو کوئی کٹڑ اماندار ہی ہے نہیں ہے اس لئے یہ جنی ساٹھے چار دے قریب ایک 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 زمین جسویل کو اور نے شریمتی حرپال کو اور جنہوں ہبا یعنی کے گفت دان کیتی ہے کی پگواند سنگھ مان دسنگے کہ انہوں نے ایک گفت کے میں لئی ہے کیوں لئی ہے کی کسی کام دے ابز میں چلے ہی ہے کوئی انہوں نے لاب پچھایا گیا فینینشلی کیونکہ نومل کورس کی اندعویٰ کہ آپ اپنی لڑکیاں نو تا گفت دن دے سنے ہوئے ہیں فرض کرو پگواند سنگھ مان دی ماتا حرپال کو اور جی اپنی لڑکی منپلی دنوں کو اور نو ایک زمین گفت کر دیتا اسے سمجھان دے کہ انہیں اپنی لڑکی دی مدد کرنے واسطے ایک تین کروڑ ساڑھے جا رہے کر زمین گرفت کر دیتے یہ بڑھنا نہیں ہو گیا کہ اس زمین دی مارکٹ ویلیو جنگی گیا وہ سبتر لکھ رپے ایک گئے اپنی ہی کی کہنے ہوں دیا کہ ننان تون لی اگر پرجائی ننانو دے دن دی شہد تا سمجھان دی سی لیکن ننان تو پرپی نو گفٹ آنی اے کوائٹ ان انڈسٹینٹیبل سو میرے صاحب دے نال اے بینامی ٹرانزیکشن ہی اور ایس پر بینامی ٹرانزیکشن دی جڑی پروپر تحقیقات کسے انڈیپینڈنٹ ایجنسی تو ہونی چاہی رہی کیونکہ اے زمین اصولاً اے سگا کہ اے زمین کافی سال پہلا پگوانکمان دے پروار نے اپنی پوہدے نام تے خرید کے چھٹ چھٹی سکی او بھی بینامی سکی اور اونا دا او زمین دا ٹھکا لگاتار اگر فیر انویسٹیگیشن ہوئے کی تاو پینڈوارے سارے گوائیاں دیں گے پتہ لگ جو گا بینک اکاؤنٹس چکیتے جانگے او سالا ٹھکا او زمین دا پچھلے کچھ سالاں دوں پگوانکمان دے اپنے اکاؤنٹ پیچ یہاں ادھے مدد اکاؤنٹ پیچ لگاتار اوندہ پایا جاوے گا that is a matter of investigation now کوئی انڈیویجول اس نے بارے کوئی خلاصہ یعنی details investigation نہیں کرتی دفتہ سکتا تاہاں کر کے میں ایک گورنر نوچی تھی لے کے ایک جانچ منگی نمبر ایک نمبر دو ایتھے ایک جنرل پوائنٹ اٹھتاو کہ why is the پنجاب state allowing massive amount of circulation in real estate dealings in black money سمزو ہونی جادے market value ایس جمین دیا ایسی کہہ رہے ہیں کہ ستر لاکھ رپیہ ہے ایک کی کلے دا تے لگ پاک تین کروڑ رپے دیئے ہیں market value ایس جمین دیا چلا دیو مایک جے چال سا گیا کوئی پلیز کرن تو سیدھ رو دیکھ کے چلا دیو جراب مندی کسن کو جے تے او دیچ سٹیمٹ ڈیوٹی کی نہیں لائی جا رہی ہے کلیکٹر ریٹ کی نہ رکھیا گیا ستارٹ لاکھ ستر ہزار پیا تے ایدہ مطلب ہے کہ باقی دا جڑا سارا پیسہ کو مریہوا لگ پاگ ٹائی کروڑ دے لگے ہیں اوہ کالا تانیا ہے تے پھر نوٹ بندی کرن دا کی فیدہ ہوئے جے کالا تانیا دے سرکولیٹ کرنا سی حالانکہ اوہ کلائینا دینا پوائنٹ نہیں ٹک دا توسی توسی کٹو کارٹر کمپلیٹ ریل اسٹیٹ ڈیلز شوڈ بی ان وائٹ منی کمپلیٹ بائی چیک پیمنٹ ہونی چاہیے دی ہے ساڑھے عام طور پر چل رہا ہے پر چل لے تھا کہ فرض کرو کرو کروڑر پی دا سودہ پجاہ لاکھ رپیا کیش تے پجاہ لاکھ رپیا وائٹ وچ دتا جان دا کہ ایوری ساٹھ چالی لاکھ رپیا کیش سوری وائٹ وچ تے ساٹھ لاکھ رپیا کیش اکتہ بند ہونا چاہیے دا ادھوائز بلیک منی نوٹ بندی دا پرپس ڈیفیٹ ہوئے دا ایک لے اس دیلنا لنگا ایک جنرل سو جا ہوا ہاں روڑا ہے ہن دا کہ کیونکہ وائٹ منی بہت زیادہ شو کرنا ہوا ایک مشکل ہو ہون دیا تے دوسرا سٹیمپ ڈیوٹی نہ ساڑھے ہوتے لگ جو بے زیادہ تے اے سٹیمپ ڈیوٹی جڑی ہے او دی کٹائی جا سکتی ہے تاکہ لوگ کا نو او دے تے زیادہ سٹیمپ ڈیوٹی ادا نہ کرتے ایک لگ نکتہ پر آج اڑا میرکوڈ بینامی ٹرانزیکشن جنیاں اے نا دیا ریجسٹریان دیا کوپیاں نے اور آئے تھے اے نا دے ماتا جی اور اے نا دے پوہ جی تسیل دے وچ حاضر ہو کے وی مئی نو اپنی ریجسٹری قرارے ہیں ہبا قرارے ہیں گفت دے رہی ہے ایک ننان اپنی پاپی نو گفت دے رہی ہے تاکہ بانت مان دائی نہ تا باندہ دسنا کہ وہ جڑا پاما کے سٹارٹ لگ ستر ہزار سرکاری قیمت پر قیمت ساری دنیا جاندی کے مارکٹ ویلیو تھے ستر ہزار ستر لگ نے سابنا تین کروڑ روپے نزمین ہے وہ تین کروڑ روپے آئے انہ نے اپنی پوہ دو لیا جڑا دی گفت لے ہی ہے وہ کادی اچھ لے ہی ہے کہ انہوں نے کوئی فیدہ دیتا گیا کسی طرح دا کوئی انہوں نے بزنس کوئی گورنمنٹ فیور دیتا گیا دوسرا مددہ ہے گا کہ ایک این آدھا ہور وہ دوسری پوہ دا بیٹا با گرجید سنگھ پتر جگر سنگھ پند فتگر کھوکھر ادھر سنگرور زلے چی پندہ ریندش ہے تو ہوں سنگرور شہر وچ نے انہوں نے جا کے ستوج پند وچ لگ پگ پنچ اکر زمین ستوج پند وچ پگوانکمان دا جڑا مین جدی پند ہے گا وہ دے پوہ دا بیٹا کھلی دیا اے بھی دو ہزار تہیدے وچ ہیا دونوں دونوں ٹرانزیکشن دو ہزار تہیدے وچ ہیا تا اے جڑا رکبہ وا اے آلموسٹ اے بھی اٹھتی کنال بارہ مر لے ہے انہوں نے اے دی بھی جنی مارکٹ پیر بھی وا کافی ایجازہ وا تے وہ دی بھی جسری کا اٹکیتی گئی ہے اور پوہ دا بیٹا اسٹیبلسٹ فیکٹ ہے اگر کوئی جا کے پنج مانا موٹا تحقیقات کرے گا اس ٹھکے دار دا نام شاید کلویندر سنگھ ہے پتر کیول سنگھ پنج ستوج دا رین وڑا اے نا دی زمین دی ٹھک بھائی کرتا کیونکہ گرجید نے آپ بھائی نہیں کتی ہے دے پوہ دے منڈے پتر جگر سنگھ نے وہ نے ٹھکے دے کے دیتی اور ٹھکے دا پیسا جڑا وہ چیپ منیسٹر دے پروار لگ سو ان ادر مہترز اے بھی بینامی ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے سنو اور میں اے جیلی کے لئے کہہ رہا کہ میں ڈاکومنٹس رو سپورٹ کر کے گورنر پنجاب دونوں چکھیں لے کرتی میں نے امید ہے کہ چیپ منیسٹر صاحب دا پروار اے دیتے اپنا پکھ پورا کلیر کرے گا کیونکہ یہ کچھ چھوٹا موٹا عوضہ نہیں گا یہ بہت اہم عوضہ پنجاب دے لوگ کاماز دے اگر اتنا ہی ایسی گفتان لینے لگے پھر پتہ نہیں کنی یہاں ہو اور گفتان جا رہی ہیں تیسرا نقطہ ہے کہ پچھلے دو سال پچھ پتہ لگیا ہوا پھر دے ماتا جی شاید جو میں کہہ رہا ہوں سبجیکٹو کریکشن ہے پنجاب سرکار وائٹ پیپرش ایشو گردوے یہاں دستوے کہ انہ دے مدر اور انہ دے سسٹر جیڑے منتری تھا وہ اسٹریلیا کی نیواری گئے میرے جانکاری مطابق ایک گیارہ واری اسٹریلیا وزٹ کیتا ہے انہیں دو سالہ دے وچ اور اس وزٹ دے دوران اے وقت وقت ہوتے ریل اسٹیٹ ایجنٹس نو مل دے نے ایک صدارن ہاؤس وائف جیڑی کہن دی بی بی کہ میں ماسٹر مندر سنگھ دے پینشن دے جین دی ہیں ایم کوئٹ شور کہ وہ اس طرح جا کے کسے ریل اسٹیٹ یا ٹیکسیشن فرمز کوئی کے پی جی ٹیکسیشن فرم ہے ملگون دے وچ کہ اوٹھے جا کے انہوں دے دفتران وزٹ کرن دا تھا کوئی عورتہ دا مقصد نہیں ہے کا میرا خیال ہے ہاں دیکھتو دوسرین یہاں ہوتھے لانچ یا باڈیور آفیسز وزٹ کیتے جا رہے نے اور آہ انہوں نے تو آتا چلو کھلا لگ دستا ہی ہے ایک صدارن چیف منسٹر دی ماتا جی جیڑی ہاؤس وائف ہے اوڈا آسٹریلیا ملگون دے وچ ریل اسٹیٹ دیا فرما وچ ٹیکسیشن فرما وچ دفتران چھ وزٹ کرنا بھوکیز ریسیو کرنے that means something is happening again اے دے بارے ہور جانکاری اون آڈے سمیں بچ شیئر کرانگے چنگیتی کنال یاں گیادرنگ proper documented proof from overseas but before I go to that extent میں آج توٹے زریعے میڈیا زریعے سارے دنیا چھ لوکا نو بیٹھنا چھونا چھونا ماں کہ اے جیڑا اپنے آپ موکہ اندے روز کیسی کٹھا ڈیمان دا رہیا او فیکٹ تھا سپریم کورٹ نے کے جنیوال نو اندر کر کے اسٹیبلش کرتا جمانتہ رجیکٹ کر دیا پوٹیشنہ رجیکٹ کر دیا او تھے او پائے گئے نے کہ دے ہی بین کرپٹ اگر پنجاب دے وچ لکر پولیسی دیس پروپر انکوائری کیتی جائے ہوگی تا وہی دلی دا لکر موڈل has been replicated in پنجاب they will be also found to be thoroughly corrupt people اے دے تو لاوہ موریلٹی پولیٹکس میں بہت زیادہ لاجمی سکھی جیدی کہہ رہنے اتنا چکے تھے تکی کہ اینہ نانو زیادہ پر شرم بندے نہیں ہونکہ رہے گئے کٹارو چکتا مسئل ہے کہ ایسے پبلک تمیچ او دیا ویڈیوز گورنر پنجاب نے ویڈیفائی کیتی ہیں فرم فرنسک لیبس او دیا ویڈیوز انہیں لکھ کے پیج گیا چیپ منسٹر نو کے اس طرح دے ایم موریل منسٹر نو ہٹایا جاوے پر کٹارو چک صاحب نہیں ہٹائے گئے کیونکہ شاید عام آدمی بازتے کوئی کسے بچے دی نوجوان دی سیکشل ایکسپوریٹیشن کرنا کوئی ایڈا ایم موریل ایکٹ نہیں گا پھر ایک منسٹر دی الیکشن آدھے بچ ویڈیو ہون دی ہے بلکار سنگھ جڑا کرتا تو ہوں او دی ایک بڑی اشلیل ویڈیو چاہے وہ اپنے آپ دے بچی کردے بچ سگی پر او دا کنڈکٹ تسی دیکھ سکتے ہو کہ کیس طرح نال فیس ٹائم دے ہوتے ویڈیو دے نال کے کتا 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 یہ گلنائے لوگ کر دینے پر بڑی سو نے ٹیٹ بان کے بڑی سو نے ایک دجھے دن مل دینے گڑے بڑی سو نے کیابنٹس پیٹ دینے ہوں کے بڑی سو نے افسر ہونا دے مو لگ دینے ایم قائٹ سپرائز کے افسرز اینا منسٹرز دے مو کتا لگ دینے ان کے سو ٹوڈیو دے انٹائر ایشو بوٹ اف کورس بینامی ٹرانسیکشنز اور آنسو ریلیٹڈ ٹو پروپریاریٹی ان پولیٹکس اپ ہولڈنگ ایتکس ان موریلیٹی ان پولیٹکس کی پنجاب ایسی دشا پر چجاوے گا بشہرمی نال چلے گا اور کدی چیف منسٹر نے کدی کتارو چاکتے مسئلے دے کسے میڈیا نے انہوں نے پنجاب تک کچھ تک ایک سوال نہیں کچھا کہ کتارو چاکتے مسئلے دے تجھے ادھا استیفہ کیوں نہیں منگیا پچھلے ڈیڑھ سال تو کسے میڈیا ہاؤس نے ایک کوسٹن بھی نہیں کچھا چیف منسٹر نوں اور میں امید کرنا کہ کٹو گڑا جڑے ہونا دے پروار دینا طولک رکھنے والے مینامی ٹرانسیکشن سرفس ہوئے دیں اور ڈاکیومنٹڈ گروف ہے گوڑنر پنجاب دے کوئی چھتھی جا چکی ہے ایم کوئیٹ شور کہ کٹو گٹ اے دے بارے وہ پورا جواب دیں گے اور اے دی چانچ جواب دینا ایک گل ہے کہ میں جیے میں نوں گفت دی دی دا اللاؤڈ ہے ہپا میں بھی اللاؤڈ بٹ چیف منسٹر گیڈنگ اے گفت ورث 3 کروڑز آو مارکٹ ویلیو لینڈ there is something happening below the table جیڈی کے کلی کوئی نرپک جانچ اس نوں انویسٹیگیٹ کر کے صحیح لے کیا ساتھے نت دن ساریاں نیاں سمپتیاں جانچ کر کے ہی کہندے نے کہ جی بے نامی پھڑ لیجی بے نامی پھڑ لیجی میرے اپنے پروار دے جیڈے ساڈے آپس وچھ تبادلے سی تبادلے can you imagine گونجا سال پرانے 1972 دا پتبادلہ جدو میری عمر چھ ساتھ سال سے گی میرے دے ایف آئی آر درچ کی تی گئی سی پل اچویت تانو یاد ہوگی جدیج منو انٹی سپیٹی بھیل کرنے اور پگوانک مان دیڈ نور ایفن سپیر اس پولیس مائے ایلڈس سسٹر جیڈے کے بہتر سال دے ہن جیڈے کے ویڈو نے جنہاں دے ہسپنڈ نیوی بچ کیپٹن ریٹائر ہوئے سکے انہوں نے بھی سپیر نہیں کیتا انہوں نے چار سو بھی بچ میرے نال بک کیتا کیونکہ انہیں کہوئے گا کہ تسی عورتہ تک جن لے گئے میری پوہ تک لے گئے میرے ماں تا پر اسی سٹارٹ کیتا اسی میری سب تو بڑی پینڈ نو چاہ سو بھی بک کر کے مجبور کیتا کہ ہائی کوٹ میں جا کے انٹیسپیٹری بھیل کر کے نہیں تا ہو بھی جیل چھوڑی سی پیچاری جنہاں چار پانچی مینے جیل میں بے گنات رکھیا گیا اور ایک چوٹھا پچہ او دن پھے درچ کیتا گیا جنہاں میری جمالت ہائی کوٹ دی پرواہ رہ گیا وہ تا باس ہکت ہو کے یہی کہی جن دے کھٹر ڈیماندار دے کھٹر ڈیماندار نہ ہونا نو کوئی ڈیفیٹ دی کوئی شرم سی کی کہ ایکسر میں انہاں کر رہا ریسپونسپیلیٹیو کیجری وال جڑا کندہ سی اسی پتہ نہیں کنیا سیٹا لے لیا توٹل دلی چو صاف ہو گیا توٹل گوہ چو صاف ہو گیا توٹل ریانے چو صاف ہو گیا تین سیٹا پنجاب دے جتنیاں پرسنٹیج کسے پولیٹیکل پارٹی دی اینی شاپلی ڈروپ نہیں کی تھی پولیٹکس پچھ پندرہ پرسنٹ ایک الیکشن میں چٹکے وچھ ڈروپ کر گئی پڑ دے کوئی کمفرٹیبل ویڈے تھرٹی تھری بانوے تو تیتی سیٹا جوتے آگے سو اس کیا کہ یہ تھا ہم وہی دستنگے کہ کتن ہو جارے لیکن ساڑھے ایک سٹیٹ تے آج نشیاں دا بہت بول بالا ساتھ اسی دیکھا کہ پچھلے چند دنہ بچ چودہ موتاں کٹھیاں چٹھے دے آہ اوڈوز نال ہوئیاں پر ادھے تھے کوئی گورنمنٹ دا ریاکشن نہیں صرف ڈی سی ایس ایس بی بلاگ کے چھکتی کر دے ہو اور انہوں نے اچھ تانویاد ہوئے گا کہ دروار صاحب میں نے کال بچے کٹھے کر کے تھے ایک سموک سوکھ بائی سی کی کہ آج تو بعد اسی نشیاں نہیں کر آنگے لیکن پینشنز اینڈ سیلریز آف ایپوائیز لیک دے بولیس ڈپارٹپنٹ الیکشن دے دوران چکھیا گیا سکا یہ سارا کچھ دس ہونڈا واہ کے پنجاب انہوں ایک بڑے ڈینجلس موڈ والے لے کے جا رہے اور جیڑے میں ایشوز اتھونا او دا اینہ نیاچتا کوئی جواب نہیں دیتا کہ پنجاب دا چیپ منسٹر پاکستان نال بپارک بورڈر کھولن دا کیوں بی جے پی بی بروت کرے او دے پاکستان طول کا ٹھیکنے کے او نا دی سمجھ آن دی لیکن بانت مان دی پارٹی بی بی جے پی دی لائن سپورٹ کر کے پاکستان دینار بپار دا بورڈر نہیں کھولنا چاہیتا کہ منو سمجھ نہیں آئی اگر کھلتا با بورڈر تا سینجللیشن مارکٹ بہت بڑیا ساڑھا جڑا اگریکلچر اور انڈسٹرل جڑا پروڈکٹ سے گنے او دی بہت بڑی کئی کئی گناہ قیمتہ ہوتے ہو سکتے ہیں پرانتو انہوں نے اس گلدہ بھی نہیں چیتی تا میں ایک نون پنجابیاں دے بلدے کیم سٹینڈ کیتا ہوا ہے جو میں کیا سی الیکشن دے دوران ہو دے تے کھڑا ہواں اور بلکل تار سنگھ سندوان دے ٹیبل دے جینوری تور دوہ دوہزار تیندہ پیار اور میں کو نمیگا نہیں کیتی ہمارچر پردیش نے اے لوگ بنایا ہے کو کوئی بھی نون ہمارچلی بنا شرطہ پوریاں کیتے نہ ہوتے زمین خرید سکتا نہ ہوتے سرکاری نوٹی لے سکتا نہ ہوتے بوٹر بڑھ سکتا اے لوگ گجرات بچ پرائیم منسٹر صاحب تی سٹیٹ بچ آپ لگو ہے او تھے لگو ہی نہیں گا او تھے کچھ تے علاقے بچ ہزارہ سکھ پروارانوں اتھوں انہ نے انہ دے زمینہ دوہزار دس بچ کھولی آنے انہ دی اونرشپ ٹائٹل جیڑا سی کینسل کر دے اللہ آنٹے نہیں رکیا جڑے بسے ہوئے اسی لال بہادر شاستری دے تائم تو انیس سو سٹھ دے تا حقے تو کسانہ نو واد لائے گئی سی کہ کچھ دے جنگلانو عباد کرو تے اپنی خیتی کرو چلے گے بچارے انہ نے تی چالی سال پی جاس سال کم کیتا جو زمینہ بڑھ گیاں تا بی جے بی دی گجرات گورنمنٹ نے انہ دا ٹائٹل سیو کینسل کرتا ہائی کورٹ نے بہال کرتا گجرات بی جے بی تی سرکار سپریم کورٹ چلے جا دیا سپریم کورٹ بچ کیس بینڈنگ ہے اگر سپریم کورٹ نے انہ دے ٹائٹلز کینسل کرتے ہزارہ سکھ پروار پنجابی پروار گجرات چکو بے کرے ہو جانگے اور تیسرا میں کہنا چونہ کے اوست نون پر پنجابیاں دے بھیلتے میں بالکل کہنا چاہے میری پولیٹیکل کوش ڈیفرنسل بیدن پارٹی حالانکہ پارٹی نو میں بیٹھ کے اچھی طرح سمجھاؤں گا ایسے کوئی تکی نہیں بندی کیونکہ جڑی پنجاب بھی پوپولیشن ستر بھی جتر لاکھ بیدیشہ میں جات چکی مائیگریٹ کر چکی ہے اوہ دی جگہ دے اگر ایٹی بڈی پوپولیشن پنجاب سیٹل ہو جی دیدا بیروا ہی کوئی نہیں کون کتے بیٹھا کوئی بیروا نہیں اگر لاؤ ہو بے گا جی ساتھ کی آن پنجاب دے میں شرطہ پوریاں گرن انڈسٹری لان جوبز لینڈ اور گوٹر برن پر سانو بتا ہوگا کہ فروزبور چینے بیٹھے نے بھنڈے چینے بیٹھے نے مانسا چینے بیٹھے نے انتا کوئی گنتی نہیں اور جوبز سڑ گیاں گیاں سب تو زیادہ ڈنجرس ایمپیکٹ ہویا جنیاں پر مہتماع کلیم کر رہا تھا چالی پھنڈالی ازار نوکریہ دے گیاں جو باگن تھی جوبز جنیاں ماں بکوز ڈنو لاو فور دومسائل سیٹریفیکیٹ ان پنجاب وہ کوئی ضروری ہے ہی نہیں گا پہ ایک قنون دی گہر حاضری وچھ کوئی حریانے در لے گیا نوکری کو دلی در راکری لے گیا کوئی راجستان در لے گیا اے میرا نکتے جڑے نے ایسٹینڈ بائی آل دیس اور میں بھی دانسا بچ پر چکھوں گا پر میں نو سمجھ نہیں آن دا کہ اتنا دے وائٹل ایشوز دے ہوتے چیف منسٹر کیوں چھوکتا دو سو تین سو چار سو فٹے پینڈا پانی کھتی بڑا پانی چلے گا سارے جڑے ساڑے ایک دو سو انتالی بلاک سوچوں مجوریٹی بلاکس جڑے نے ڈارک زون وچ نے ریڈ زون وچ نے پر پجاب سرکار کو دو سالہ جیوی ٹائم نہیں ملا کیسی گراؤنڈ بارٹر ڈپلیشن دے ہوتے کہ اس طرح ایدہ حل کرنا ہے گراؤنڈ بارٹر نوکتا ری چارج کرنا کوئی سسٹم یا کوئی میٹنگ یا کوئی پولیسی نہیں ہے بہت ساری ہوتے پارٹمنٹس ہیں میں گل باج کروں گا دیر اس نو ایڈوکیشن پولیسی دیر اس نو ایگریکلچر پولیسی دیر اس نو انڈسٹرل پولیسی فور پنجاب سو گیر آوی ہیڈنگ ایک نیرے بچ سرکار پوری پھر دیا آب ہی مفت دے دنے آب ہی مفت دے دنے آب ہی مفت دے دنے مفت خوری بھی راج نیتی نے سانو جتے بچایا کسی اندازہ لاسک نے کتی ہزار کروڑ رپیتہ سی بھی آج پارنے پہ جاب دا سو آئی ڈونٹ سی اینی میننگ فل ڈیویلپپنٹ پچھلے دو سال کسے پینٹ کسے شہر میں کوئی پاہدار ترقی نہیں کر سکے کیونکہ پیسہ ہی نہیں گیا سو آج دا میرا مدہ فیر واپس آن دے ہوئے کے جیڑی بینامی ٹرانزیکشن جیڑی تین کروڑ مارکٹ ویلی گفت لے گئی ہے کچھ ہی منسٹر صاحب دستن کے انہوں نے پوازی نے کیون دیتی کسے کام دے ایت پیش دیتی کیونکہ پیار زیادہ آگیا یا کونہ دا مو زیادہ اٹھ گیا اس ہر ہی گل وہی دستن کے یا اس نے جیڑی پروپر گورنس صاحب جان دی میں منگ کر